اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ سَلُّونَ لَلْنَبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی نور اللہ سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین و السلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفارِ قریش کے پانچ سردار آس بن وائل سہمی اسود بن مطلب اسود بن عبد یغوس حارس بن قیس ولید بن مغیرہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ازائیں دیتے اور آپ کا بے حد تمسخر اور نزاک اڑایا کرتے تھے ایک روز حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ حرام میں تشریف لائے تو یہ پانچوں خبیس بھی پیچھے پیچھے آئے اور حسبِ عادت تمسخر اور تانو تشنی کے الفاظ بکنے لگے اس حالت میں حضورِ جبرائیل علیہ السلام حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف آس بن وائل سہمی کے پاؤں کے تلوے کی طرف اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوس کے پیٹ کی طرف اور حارس بن قیس کے سر کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا میں ان لوگوں کے شر کو دفع کر دوں گا چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں یہ پانچوں دشمنانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترہ ترہ کی بلاؤں میں گرفتار ہو کر حلاق ہو گئے اور جہنم واصل ہوئے ولید بن مغیرہ ایک تیر بیچنے والے کی دکان کے پاس سے گزرا ناگہاں ایک تیر کا پیکان اس کے تحمد میں چپ گیا مگر اس کو نکالنے کے لیے اس نے تکبر سے سب نیچا نہ کیا اور کھڑے کھڑے تحمد حلاح لا کر پیکان کو نکالنے لگا جس سے اس کی پندلی زخمی ہو گئی اور وہ زخم اچھا نہیں ہوا بلکہ اس زخم کی تکلیف اٹھا اٹھا کر وہ مر گیا آس بن وائل سہمی کے پاؤں میں کانٹا چپ گیا جس سے اس کے پاؤں میں زہر باد ہو گیا اس کا پاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کی طرح موٹا ہو گیا اسی تکلیف میں وہ تڑپ تڑک کر کراتے ہوئے حلاق ہو گیا اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد اٹھا کہ وہ اندہ ہو گیا اور درد کی شدت سے وہ بے قراری میں اپنا سر دیوار پر بار بار ٹکراتا تھا اور پٹختا تھا اسی درد و کرب کی بیچینی میں وہ مر کر حلاق ہو گیا یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے اسود بن عبد یغوس کو استسکا ہو گیا جس سے اس کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا اور وہ اسی مرد میں ایڈیاں رگر رگر کر حلاق ہو گیا عارس بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ بہنے لگا اور وہ اسی میں مر کر حلاق ہو گیا اس طرح یہ پانچوں گستاخہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد اپنی بڑی تکلیفیں اٹھا کر حلاق ہو کر جہنم واصل ہوئے انہی پانچ گستاخوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفائت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا محبوب ٹھہراتے ہیں تو آپ جان جائیں گے حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک بہت جلال و قہار والا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ بہت غیرت مند ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تانا و تمسخر اور ان کی عزاء اللہ کسی صورت برداشت نہیں کرتا توہین رسالت کی بیعد بھی ایک جرم عظیم ہے اور اللہ رب العزت قہار و جبار کا کہہ و غضب ان مجرموں کو کبھی معاف نہیں فرماتا ایسے لوگوں کو کبھی غرق کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے کبھی ان کی عبادیوں پر پتھر برسا کر ان کو برباد کر دیا جاتا ہے کبھی زلدلوں کے جھٹکوں سے ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر کے تہہ سنیس کر دیا جاتا ہے کچھ زلت کے ساتھ قتل ہو گئے کچھ طرح طرح کے مراز میں مبتلا ہو کر ایڈیاں رگڑتے رگڑتے اور تڑپتے تڑپتے ہلاک ہو گئے اس زمانہ میں بھی جو لوگ بارگہ نبوت میں گستاخیاں اور بے عدویاں کرتے رہتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کے ایمان کی دولت تو غارت ہو ہی چکی اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ کسی نہ کسی عذابِ الٰہی میں گرفتار ہو کر زلت کی موت مر جائیں گے اور دنیا ان کے منحوس وجود سے پاک ہو جائے گی سن لو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی ہرگز ہرگز غلط نہیں ہو سکتا لہذا تم لوگ انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور اگر عذابِ الٰہی کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ صدقِ دل سے اللہ کے حضور سجدے میں جا کر صدقِ دل سے توبہ کر کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت و عظمت سے اپنے دلوں کو محمور اور عباد کر لو اور اپنے کول و فعل اور اتقاض سے تازیم و توقیرِ نبوی کو اپنا دینی شعار بنا لو پھر تم دیکھنا کہ ہر قدم پر تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں گی اور خاتمہ بالخیر کی کرامتوں سے تم سرفراز ہو کر دونوں جہانوں کی سعادتوں سے بہرہ مند ہو جاؤ گے اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب عطا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے ہمیں بادب بامل عاشقِ رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہِ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہگار ہیں میرے مولا جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین